موسیقی السلام علیکم ویورز آپ سب کو ارحمان پور سے میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں اور ڈہروں برکتیں عطا کریں آمین آج ہاں رحمان پورز میں بن رہی ہے چکن پالک بہت ہی آسان ریسپی ہے آئیے چکن پالک تیار کرتے ہیں چی ویورز چکن پالک بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 250 گرام چکن ایک کلو پالک تھی میں نے اس کو اپ وائل کر لیا ایک چھوٹا پیاس میں نے لیا ہے دو عدد میرے پاس ٹماٹر ہیں اور پانچ سے چھ عدد جویں میرے پاس لسن کی ہے ڈیر چمچ میرے پاس سرکھ مرچ ہے ون ٹی سپون میرے پاس ہلدی ہے اور دو ہی چمچ میرے پاس خوشک دھنیا ہے پیسا ہوا اور ایک ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے ہاف کپ میرے پاس آئیل ہے آئیے مزیدار چکن پالک تیار کرتے ہیں پھر بس چکن پالک تیار کرنے کے لیے ہم ایک برتن چاہیے میں ہاللے کا استعمال کرنی ہوں مٹی کی آپ کو یہ بھی برتن لے سکتے ہیں اس میں ہاف کپ آئیل دالیں گے اور آئیل کو گرم کریں گے آئیل جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے ٹی وی ورز آئیل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی پیاز میں نے چاپ کی ہے وہ دال دیں گے پیاز کا پیارا سا کلر چینج کرنا ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ لیں گے جو بیورس پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن چکن اور پیاز کو اچھی طرح بھون لیں گے چھوٹی 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 ٹیپس ہوتی ہیں جن کی مزد سے کھانا بہت مزد کا بنتا ہے پیاز کچھا رہ جاتا ہے بیچ میں کوئی بھی مسائلے دال لیتے ہیں پیاز کچھا رہ جاتا ہے پیاز کچھا رہ جاتا ہے چکن اور پیاز کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اسوں کی اپنی احساس مہک ہوگی گیا پیاز Been Mu D پیاز کچھا رہ گا چھوٹی چڑائیں گے چھوٹی چھوٹی ہمیں دلے پیاز کچھا چھوٹی چکن ہیں میں نے چکون اور پیاس کو اچھی طرح سے بھونا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چھے جو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایپ کروں گی پیوری پیوری کے لیے میں نے دو ادھر تمارٹر اور پان سے چھے ادھر جبے لسے گئے تھے اور تھوڑا سے پانی کمی دال کر بلینڈر میں بلینڈ کر لیا بس میں رہا ہوں جس ٹکے سے مکسر لیں گے جی بیوری اسی کے ساتھ ہم سپائی سائیڈ کر دیں گے سرخ مرچ اور حلدی کونٹیٹی میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ چمچ میں روپاس سرخ مرچ کے ہیں اور ایک چمچ میں روپاس حلدی ہے ایک چمچ میں روپاس نمک ہے اور دو چمچ میں روپاس خوشک دھنیا بھی سوڑ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے لٹ لگا دیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے آپ کھانے کو جتنی اچھی بھونائی کریں گے اتنی ہی زیادہ لذت پیدا ہوتی ہے جتنی جلدی جلدی آپ کھانا بنا لیں گے لذت بھی نہیں آئے گی کچھا پن بھی رہ جائے گا اور وہ مزہ نہیں آئے گا مذہ دار چکن بالک تیار ہو رہی ہے آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ایزی ریسپی کیسے لگی اب ہم تھوڑی دن انتظار کریں گے بھونے کے لئے اس کھوڑ رکھنا لگا دیں گے جی ویورز میں نے پنزہ منٹ کے لئے انہیں پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اس کی بھونائی کریں گے بھونائی کرنے کے بعد چکن کی پھر اس میں ہم پالک اٹ کریں گے بہت پیاری خوشپواری ہے بہت ہی اللہ اللہ ہم سب کے خانوں میں ڈھر و برکت اتھا کریں گے جی ویورز اب ہم اس میں اٹ کریں گے پالک پالک میرے پاس ایک کلو تھی میں نے اس کو بھرک بھرک چاپ کیا چاپ کرنے کے بعد میں نے اس کو اوبالا اوبالنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے اور میں اس کے اندر دال دوں گے اب ہم پالک اور چکن کو اچھی طریقے سے بھونیں گے کیونکہ جب پالک چکن کے اندر جاتی ہے تو پالک بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس کے اندر پانی آ جائے گا ہم نے وہ خوش کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے پکنے دیں گے اس کے اندر جی الحمدللہ الحمدللہ ویورز پانی خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لائیں گے سارا کمالی بنائی کا ہے اچھے طریقے سے بھوننا اس کو اچھے طریقے سے بھوننا اچھی طرح سپیوٹ کریں اچھی طرح سپیوٹ کریں سہیت والے دل کی عطا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دھیر و خوشیاں عطا کریں اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی یہ جلدی سے پک جائے گی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نیچے نہ رکھ جائیں جل نہ چاہیں جیوی ورس الحمدللہ الحمدللہ چکن پالک بہت اچھی طرح بھون چکی اور بہت ہی پیاری پشکو آ رہی ہے چلیں آئیں اب ہمیں فیڈی شوٹ کرتے ہیں ورس الحمدللہ چکن پالک تیار ہے بہت ہی آسان سپی ہے اللہ تعالی آپ سب کو آفیہ کریں اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہاں کی اپنے گھن میں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کہتے لگی اللہ تعالی آپ سب کو خیر اور برکت کی بارش کریں بہت سارے دعاوں کے ساتھ ار ایمار فورس کو دیں اجازت ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینر کو ضرور سبکرائب کیجئے ضرور لائک کیجئے ضرور شیئر کیجئے اور کمر باکس نے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ایدی ریسپی کیسے رکھیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ